ہیلو ویورز اسلام علیکم ویوز لیں بڑے ہی دھواندھار انداز میں یہ ڈراما شروع ہوا تھا اور بڑے ہی دھواندھار انداز میں ڈراما ختم بھی ہوا اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا ہی لگی اس کی آخری کے اثر کسی کو بری لگی کسی کو کچھ اچھا نہیں لگا کسی کو کچھ اچھا نہیں لگا تو لیٹس ٹاک آباؤ اٹ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنا تعریف بھی کروائیں اور اس ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ لوگ نے ڈراما دیکھا کہاں دیکھا کس طرح دیکھا گھر پہ دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا اور کیسا لگا میں ویٹ کر رہی ہوں کومنٹ آئیں گے تو پھر میں جواب دوں گی پھر ہی میرا یہ شو تھوڑا سا آگے بڑے گا جب مجھے لوگوں کے کومنٹس نظر آئیں گے میں اکیلا کتنا بولوں گی ویسے تو یہ ڈراما کافی کانٹروورشل رہا اس میں کہانی کے حساب سے اور کچھ ڈیالوگز ایسے تھے جس پر کافی لوگوں کو اعتراضات بھی ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ڈرامے کی کونسی چیز کو پسند کیا اور کوئی ایسا ڈیالوگ جو آپ کو پسند نہ آیا ہو کیوں پسند نہیں آیا اور آپ لوگوں کی کیا ریویوز کیا ہیں تو وہ میں لینا چاہ رہی ہوں اور بات کرتے ہیں ایسی والے سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون آن لائن ہے کوئی کومنٹ ڈالے ہیں السلام علیکم آپ لوگوں نے ڈراما دیکھا ویسے آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے اوورال ڈراما کیسا لگتا ہے چلیں آخری قس کو تو چھوڑیں کیونکہ میں نے خود ابھی تک آخری قس نہیں دیکھی ہے لیکن مجھے پتا چل چکا ہے کہ اس آخری قس میں ہوا کیا ہے اور اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دانش کو مار دیا گیا ہے تو بہت ساری خواتین کو روتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے محمد ازرار آپ نے دیکھا ہے فیس بک پہ اچھا کیسا لگا آپ کو آخری قس کیسی لگتا ہے سینما گھر جانے کی یا پھر محمد ازرار آپ کہاں سے ہیں آپ کا تعلق کہاں سے اور ابھی کہاں رہتے ہیں آپ میں تو اس وقت ڈیالیس میں ہوں اچھا عبدالواحد قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا تھا اچھا تھا very good تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو اس ڈرامی کی بری لگی ہو کانٹروورشل لگی ہو کوئی ایسی بات جس سے آپ کو اختلاف ہو ان کے میں دیکھئے کافی اس کے کچھ ریویوز اچھے بھی نہیں آرہے تھے اچھا ایک صاحب کا نام ہے مونگ کو کو یہ یقین ہے آپ کا اصلی نام نہیں ہے کیونکہ آپ اردو راما دیکھ رہے تھے پاکستانی راما دیکھ رہے تھے آپ کا نام کچھ اور ہوگا آپ نے لکھا ہے کہ آپ اس کو آئس لینڈ سے دیکھ رہے تھے اچھا کیسا لگا آپ کو فیصل احمد مزہ نہیں آیا کیوں مار دیا دانش کو اس لیے بھئی اب اس کے مرنے کے علاوہ کیا انڈ ہو سکتا تھا سوچیں تھنک کریں عبدالواحد قادری مہویش پر مجھے ابھی تک غصہ ہے بھئی دیکھیں دنیا میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں اور ہر نیشن میں پائے جاتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ بہت نیک سیرت اور بہت زیادہ نیک پروین ہوتی ہیں میں ہی ایسا نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ امریکن لیڈیز ہیں وہ ساری کی ساری بری عورتیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اچھے اور برے لوگ ہر قوم میں ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اور ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک سٹوری تھی تو فیصل احمد کیا کہہ رہے ہیں توقع نہیں تھی اس اینڈ کی اچھا مجھے تو تھی کیونکہ جو رائٹر ہے ان کا یہ ایک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ آدمی کو مار دیتے ہیں اچھے بیسے یہ بھی اس بات کو بھی کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس کا یہی اینڈ ہو سکتا تھا کیونکہ جو دانش ہے وہ تو بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا اگر وہ ٹیچر سے شادی کر لیتا تو وہ بے وفا ہو جاتا تو وہ بے وفا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں وشک دوبارہ پر زندگی میں لا بھی نہیں سکتا تھا تو اس کا اور کیا اینڈ ہونا تھا یہی اینڈ ہونا تھا کہ اس بیچارے کو مار دیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا می 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 وائی وائی فرام پولینڈ وی واشڈ اینڈ دے میک می وائی وائی فکرائنگ اوہ اس کو بولے بھائی یہ ڈراما ہے ابھی دیکھ لے وہ موائی صحیح زندہ ہے اچھا فرہاد حسین کہہ رہے ہیں مجھے تو بہت ہی اچھا لگا جرمنی صاحب نے دیکھا اچھا کہاں دیکھا اپنے گھر پہ اپنے گھر پہ دیکھا یار وائی پہ دیکھا اچھا عبدالواحد کہہ رہے ہیں اسے پیار راس نہیں آیا واقعی پیار چاہنا وہ ہر ایک کو راس نہیں آتا یہ ایک بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے پیار یا لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن نبھانا اس کو سب زیادہ مشکل چیز اس کو نبھانا ہوتی ہے انوسینٹ پروپوزل مووی کی کوپی ہے یہ ڈراما اچھا ڈالوکس بھی ویسے مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ ڈرامے کی کہانی اتنی مطلب کے خاص نہیں تھی کومہ نہیں سی تھی لیکن the way he wrote it and the way the actors acted in it and also the dialogues ان سب نے ملکس ڈرامے کو بڑا پاورفل بنا دیا کہ ڈراما جس طرح سے اٹھا ہے ڈالوکس کے بیس پہ اٹھا ہے سب سے پہلے اس کے بعد ہمائیو سید کی ایکٹنگ اور پھر ادنان صدیقی کی ایکٹنگ پھر میوش آئیزہ خان کی ایکٹنگ اتنی زبردست تھی ہمارے پاس اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں جتنی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے فنکاروں سے آپ ان کو کمپیر کر سکتے ہیں اور یقیناً یہ جیت جائیں گے کچھ کامنٹس ہوئے وہ رہ جاتے ہیں میں ان کو دوبارہ پڑھتی ہوں اچھا وہ کو کو آپ کی وائف کو اردو نہیں آتی لیکن پھر بھی انہوں نے ڈراما دیکھا اور ابھی وہ میری باتیں بھی سن رہی ہیں وہ مسکرہ رہی ہیں that's so nice of you what's her name انہوں نے لکھا ہے عبدالواہد نے کہ رومی بیچارے نے بہت دکھ چھیلے ہیں پہلے ماں سے دوری پھر باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا ہاں واقعی بتا ہے اس طرح کی جو سٹوریز ہوتی ہیں پھر جب لوگ ایسے ریسیشن لے لیتے ہیں چاہے وہ ماں لے یا باپ لے تو نقصان کس کا ہوتا ہے ان دی اینڈ اولاد کئی ہوتا ہے وہ بیچاری پھر کہیں کی نہیں رہتی تو اگر ہم پہلے ہی سوچ لینا یہ ریسیشن لینے سے پہلے کہ بیچاری اولاد ہمارے ساتھ ہے اس کا کیا ہوگا تو ایسے ریسیشن ہی بھی کوئی نہ لے راحت کا گانا بھی کمال تھا بلکل فیصل احمد آپ نے بہت اچھا مجھے یاد دلائے کہ اس گانے نے تو چارچاند لگا دیئے اچھا یہ اس گانے کی شاعری بھی خلیل رحمان کمر کی اپنی ہے یہ تو کاپی نہیں ہو سکتی تو یہ بہت اس کے لیرکس ایسے ہیں جب دلوں کچھ ہو جاتے ہیں وہ واقعی ہر کسی کے دل کچھ ہوا ہے اس ڈرامے کے ڈیالوگز نے شاعری نے اسی لئے یہ ڈراما بڑا پاورفل ہٹ گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اینڈ نہیں ہو سکتا تھا ابھی رومی بچارہ کیا کرے گا کیا کرے گا بچارہ کہیں نا کہیں تو رہے گا اولاد ہمیشہ سفر کرتی ہے پاکستان جائیں گے تو اتنی زبردست اردو بولیں گی فٹ فٹ دیکھے گا آپ کو سکھایاں کریں گی اردو کیونکہ جو پاکستان جاتا ہے ہمارے بچے بھی امریکہ میں رہتی ہوں تو جب وہ یہاں رہتے ہیں تو وہ انگلیش ہی بول رہے ہوتے ہیں لیکن جب پاکستان جاتے تو اتنی فٹ فٹ اردو بولتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کبھی امریکہ میں بھی رہوں گے تو محول کا اثر ہوتا ہے برحال سب کو ڈراما میرے پاس تم ہو کہ آخری کیس تو مبارک ہو اور یہ سب شکرے دمہادہ طریقے سے ڈراما ختم ہوا برحال لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ تو ہر ڈرامے کے ساتھ سلتی ہے لیکن بہت کانگریچ لیٹ ہماری طرف سے اس ڈرامے کی پوری ٹیم کو پروڈیسرز کو ڈریکٹرز کو اور جنہوں نے بھی اس ٹیم میں کام کیا ہے وہ سب مبارک پات کے مستحق ہیں کہ اتنا زبردست پاورفل ڈراما آج کل کے دور میں جبکہ میڈیا پہ ہزاروں چینل موجود ہیں ہزاروں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں موجود ہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں تو واقعی ہی اس ٹیم کی محنت ہے اور ان کو کریٹ دینا چاہیے اور ڈرامے کو ڈرامے کی طرح لینا چاہیے ڈراما بہت اچھا تھا زائد اللہ تینکیو اچھا میرا نیتا لیکن پھر بھی میں تھا ہنکیو ایسا میرا ڈراما تھا لیکن پتہ نہیں کہ وہ سم ٹائمز چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم اس کو اون کرنے لگتے ہیں ایسا لگتے ہیں وہ ہماری چیز تھی بہرحال ڈرامے کو ڈرامے کی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح بھی موویز بھی لگتی ہیں بھائی وہ موویز بھی تو ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ کون سی ریال ہوتی ہیں تو جس طرح ڈراماز بھی ہوتے ہیں تو اس کو بس انٹرٹینمنٹ ہے اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا مقصد دانش کے جنازک ٹائم اگر پاکستان میں اچھا ہسپیل ہوتا تو دانش کی جان بچ سکتی تھی اسی لئے نواز شریف لندن سے ٹریٹمنٹ بتا ہے یہ دیکھا نواز شریف نے اتنے سال حکومت کی اتنے سال حکومت کی مگر یہ اچھا ہسپیل نہیں بنایا اگر انہوں نے بنا لی ہوتا خود آج ان کا بھی علاج ہو رہا ہوتا بچارہ دانش بھی بچ جاتا اور ہزاروں خواتین رونے سے بچ جاتی میں آج کل اپیسوڈ کے لئے ایر وائز ایپ دانلوڈ کیا تھا فرہاد حسین اچھا ایر وائز ایپ میں نے آج تک نہیں کیا پتہ نہیں کر کے دیکھوں گے کیسا ہے اس میں اور بھی اور بھی ڈرامے آتے ہیں میرے پاس یوٹیوب ہے میرے پاس سمارٹیویز میں اس میں دیکھ لیتی ہوں جو بھی یوٹیوب پر آرہتا ہے کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہم لوگ سب جاپ کر رہے ہوتے ہیں تو بس ویکنڈ پر ٹائم ملتا ہے ہم ویکنڈ پر راما کوئی نہ کوئی لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو پاکسانی ڈراموں کی میں بہت مجھے پسند ہے پاکسانی ڈرام میں ہی دیکھتی ہوں جب ہی بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو اس میں آج کل میں اسی کو فالو کر رہی تھی بڑے عرصے بعد کوئی راما فالو کیا تھا وہ یہی تھا میرے پاس سمو تو اب صرف اہد وفا دیکھتا ہوں وہ بھی گلزار حسین کی وجہ سے اچھا ہاں گلزار حسین بڑا اچھا فنی کریکٹر ہے اس میں وہ بھی میں نے دیکھے تھے دو تین اپیسوڈ دیکھیں اس کی ابھی اور اس کو کنٹینیو کروں گی جیسے جیسے ٹائم ملے گا سو ابھی تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایسی میرے پاس سمو کے وارے سے اہد وفا کے لئے بھی میں آؤں گی جب اہد وفا کی آخری کس تانے را جائے گی پھر اس پر بات کریں گے ابھی ہم بات کریں ہیں میرے پاس سمو کی لاسٹ اپیسوڈ کی کون کون آپ لوگوں نے کہاں دیکھا کس طرح دیکھا پسند آیا آپ کے خواتین روئیں عبدالواہد قریشی مجھے پھر پسند ہے اہد وفا انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اس کی آخری کس تانے دیں پھر ہم اس پر بات کریں گے پھر آپ اس کے بارے میں اپنے کامنٹس اور ویو سیجے گا اور کون کون کہاں سے آن لائن ہے ڈراما رائٹر write about reality and personality these characters exist in our society جی ہاں بالکل but men and women have to make relationship success right مانگ ڈراما بھی اچھا ہے فہد حسین اچھا اس پر بات کریں گے میں نے نہیں دیکھا دیکھوں گی پھر اس کی لاسٹ اپیسوڈ آئے گی تو لاسٹ اپیسوڈ کے بات all over پورے دراما پر بات کریں گے ٹھیک ہے یہ اچھا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا جو لاسٹ نہیں اس پر نہیں بات کریں اچھا reality پر دونوں نے دراما لکھا unfortunately these characters exist in our society ہاں بھائی ایسے characters ہوتے ہیں چھپے ہو ہوتے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہوتا لیکن ایسے میں نے کہا نا کہ اچھے بلے لوگ ہر جگہ پایا جاتے ہیں ہمیں خود پتا نہیں ہوتا لیکن ہوتے ہیں تو بھئی اس چیز کو ویسے بھی as a drama دیکھنا چاہیے اس میں بہت زیادہ ایک تو ہماری قوم جذباتی ہو جاتی ہر وقت فورا جذباتی ہو کے اس پر ایموشنل ہو کے ہم اس کے اسلامی ویسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بھئی ایک ڈراما دنیا جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کی پرسنل ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہے اس ایک گھنٹے سے آپ اس کو فرگیٹ کر دیتے ہیں تھوڑی درکل آپ اس پریشانی سے باہر نکل جاتے ہیں تو بس وہی اصل مقصد ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کا اور دیکھنے کا ڈراما کے تھوڑا سا مائن ریفریش ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ دوسری لوگوں کی زندگی میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں تو یہ سارے اس طرح سے دیکھنا چاہیے چیزوں کو اور ڈرامے کو ماتین صاحب کا کحام بھی بہت اچھا لگا کسی نے بچارے عبد المتین صاحب کو بھی یاد رکھا جی ماتین صاحب نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی اس میں اور دانش کے دوست بنے اور ٹیچر کی فادر بنے تھے تو واقعی ان کا کام اور ان کے بھی ڈیالوگ بہت اچھے تھے ڈیالوگ ڈیلیوری بھی بہت اچھی تیچی کام کر کے گئے ہیں وہ بھی اپنے حساب سے اپنے درف سے اور عدنان رحمان کہہ رہے ہیں عشق زہنصیب اس سے بہتر ڈراما ہے عشق رحمہ اچھا ہے واقعی مجھے بھی میری نالج میں آج اضافہ ہو رہا ہے کہ کون رحمے اچھے ہیں چلیں میں بھی رحمے دیکھنا شروع کروں گے اور جیسے اس کی لاسٹ اپیسوڈ آئی گی تو ہم اس پر پروگرام کریں گے ہر رحمے کے اوپر ہم نہیں سوچے کہ آخر رحمے کے اوپر پروگرام کیا جائے کہ رحمہ کیسا رہا لوگوں کو کیسا لگا اور اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کا معاشرے پر کیا امپیکٹ ہوا آج کی کس کے بعد کیا معاشرے پر امپیکٹ ہوا ہے مر جانا چاہیے ہیرو کو بہرحال خلیر رحمہ کمار کے جتنی بھی ڈرامے میں دیکھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیرو مر جاتا ہے ہیرو ہی مرتا ہے ہمیشہ ہیروین کو شاید کبھی نہیں مارا ہیروین سن کی دلی ہم دردی ہیں شاید لیکن ہیرو ہمیشہ مار جاتا ہے تم مر جاؤ باقی ہیروین کا اللہ مالک ہے اسی ایکسپیکٹیڈ تھا کہ کسی نہ کسی نے مرنا ہے کیونکہ سٹوری کا کوئی اور انجام ہو نہیں سکتا تھا یہی انجام ہو سکتا تھا کہ بیشارے کو مار دیا جائے اور کس کس نے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو میری باتیں بہت بھی ماں کول لگ رہی ہیں تو ان کو شیئر کر لی جائے کا تاکہ لوگ دیکھیں اور اس والے سے کومنٹس اگر کوئی ڈرامی کے بارے میں ڈال نا چاہے تو ہماری لائی ویڈیو میں کومنٹس ڈال سکتے ہیں رات کے تین بجے آپ سوتے کیوں نہیں ہم کیونکہ اس وقت ہم امریکہ میں یہاں پر دوپہر ہو رہی ہے اگر آپ کیا رات کے آن لائن بتائیے کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو رامے کی قسط کیسی لگی ہم آج آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی اگر میں تھوڑا دو گھنٹہ پہلے لائیو آ جاتی تو مجھے پاکستان کی کافی آوڈینس مل جاتی اور ان سے کافی ساری باتیں ہو جاتی لیکن اس وقت چونکہ پاکستان میں سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہوں گے سو رہوں گے تو پھر اس وقت بات میں نے کہا شاید دیکھوں کچھ لوگ جاگ رہے ہوں تو ان سے بات ہو جائے پاکستان میں آپ پشاور سے ہیں اچھا اچھا پشاور آپ نے کہاں پہ دیکھی اپیسوڈ میرے پاس تم ہو کی گھر پہ دیکھی سینما میں دیکھی کوئی ایسا بندہ جس نے سینما جا کے دیکھی ہو کوئی ایک ایسا آجائے امید وار جسے پیسے خرچ کر اس ڈرامی کو دیکھا ہو اتنا زبردست فین کون ہے اس ڈرامی کا ہے کوئی کوئی نہیں ابھی اپیسوڈ is بورنگ ڈیو نواز بھئی کیا ہو سکتا تھا اس کا اینڈ بتائیے یہی اینڈ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بیچارہ بیو فائی تو کرنا نہیں چاہتا تھا اس سے شادی کر کے ٹیچر سے اور اس کی جو میوش تھی وہ واپس ان کی لائف میں تو آن سکتی تو یہی انڈ باقی رہ گیا تھا کہ مار دیا جائے اب کیا ہو سکتا تھا آپ ہاستل میں ہوں موبائل میں دیکھا موبائل میں دیکھا اروای پہ دیکھا یوٹیوب پہ دیکھا کسی ویب سائٹ پہ دیکھا کہا دیکھا آپ جانا چاہے آپ نے کہا دیکھا کیونکہ یہاں بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی دیکھا کافی اس کے میمز بھی بن رہے ہیں کہ بیچارے کو مار دیا تو اگر ہسپریل اچھا ہوتا پاکستان میں کوئی نواز شریف نے اچھا بنا لیا ہوتا تو دانش کو بچا لیتے تو میں دیکھا لیتے اور کون 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 آن لائن ہے بات بات کریں کچھ بتائیں اگر نہیں دیکھا تو بتا دیں کہ یہ دراما نہیں دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو کیسا لگا ہاں یوٹیوب پہ دیکھا ہے اچھا زاہد اللہ نے بشاور میں یوٹیوب پہ دیکھا ہے یوٹیوب پہ آگیا تھا بعد میں آیا ہوگا آنے رونے کے بعد یوٹیوب پہ فوراں چیزیں آ جاتی ہیں تو چلیں کیسا لگا پھر اچھا لگا ہوگا میرے حال آپ کو بورنگ کس نے لکھا یہ دیوبہ نے لکھا تھا دیوبہ میرے جواب دے دیا اس کے علاوہ کوئی اور جارہ نہیں تھا چیزوں کو انڈرسٹین کرنا چاہیے باتوں کو اور لیڈیز جو نراز ہو رہی ہیں کہ خواتین کو کہہ دیا دو ٹکے کی عورت تو اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے اور محبت میں اس کے دل پر چھوڑ پڑتی ہے اس کی بیوی محبوبہ بھی ہوتی ہے اس کو ٹھکرا کے صرف پیسوں کی وجہ سے جارہی ہوتی ہے تو اس دکھی دل سے یہی آواز نکلے چھوڑ جا رہی ہو ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور اس ڈائلاؤگ کا برا نہیں منانا چاہیے کیونکہ خواتین کو اس ڈائلاؤگ کا برا نہیں منانا چاہیے کیونکہ ایک دکھے دل سے یہ آواز نکلی تھی ایک دکھے ہوئے دل نے یہ بات کی اپنی اس بیوی سے جسے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا وہ اس کو چھوڑ کے جا رہی تھی تو ظاہر اس بیچارے نے یہی بات کیا نہیں تھی خلید اور امان کمر نے بہت فیل کر کے ڈائلاؤگ لکھے تھے ان کو بہت موق کیا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے ایسا ڈائلاؤگ کرے گا وہ ہی سنے گا اس نے ایسا کام کیا تو اس نے ایسی بات بھی سنی اور یہ ہر عورت کو نہیں کہا ہے وہ عورتیں جو واقعی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں تو پھر ان کے بارے میں دکھی دل سے انہوں نے ایک ڈائلاؤگ رومی کس کے پاس رہے گا ہائی بچارہ رومی واقعی اولاد سفر کرتی ہے اس میں کافی میسج ہے پروڈرامے میں دیکھا جائے تو اس میں یہی میسج دیا گیا ہے پیرنٹس کو اس طرح کے فیصلے کرتے وقت سوچ لیا کریں کہ اولاد کا کیا ہوگا یہ بہت بڑا میسج ہے مہر صرف کہ رہے ہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں یوٹیوب پہ ابھی آیا نہیں کوئی بات نہیں ہم ابھی آپ کے لئے یوٹیوب پہ لنک ڈال دیں گے اور پوری ویڈیو شیئر کر دوں گی اگر آپ نے یوٹیوب پہ میرا ایک چینل ہے میٹل سم ون میٹل سم پوری ویڈیو پڑی ہو میرے میں اس کو دیکھ بھی نہیں ہے میں اس کو پہلے ڈالوں گی یوٹیوب پہ تاکہ سب دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گی اس ہی اپنے چینل پہ دیکھوں گی آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کسٹ کہاں پر دیکھی میرے پاس لگتے لیٹ آرہا ہے کومنٹ تو جب آئے کسٹ پھر میں دیکھوں گی پڑھوں گی پھر جواب دوں گی مہر سیف ویٹ کرتے ہیں کوئی زیادہ ویٹ نہیں کریں ایک دو گھنٹے پہ منس کو اپلوڈ کر دوں گی بیٹوین این این اور چودیر سلان آپ کہاں دیکھ رہے ہیں چودیر سلان نے دیکھ لی ہے کسٹ انٹریکٹ کرتے رہنا تو بڑا مزہ آتا ہے بات کرنے ورنہ اکیلے کب تک بولوں جواب دیں کچھ لکھیں ملک ریاض نے رومی کے سارے ایکسپینسز کا بڈن اپنے سر لے لیا ہے چودیر سلان کا میسیج تھا میں ارسیف کہہ رہے ہیں پاکستان لیوین ٹرکی ٹرکی میں اپنے کام پر دیکھی اپیسوڈ ریحان خان ریحان بنس روڈ اپلوڈ کرو یہ کیا ہے بنس روڈ ڈراما مجھے نہیں پتا جیسے ہی ہمیں ملے کہا ہمیں اس کو اپلوڈ کر دیں گے اچھا یہ کون ہے جہان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا یوں نہ ہوتا تو کیوں ہوتا یوں نہ ہوتا تو کیا ہوتا کیوں ہوتا بکواس عرفان اکرم کہے بکواس کیوں بکواس تھی اس میں کیا بکواس یہ تھی اس کو مطلب کیا ہونا چاہیے تھا بتائیے کیا ہوتا اس میں وہ میوش سے شادی کر لیتا کیسے کر لیتا میوش سے شادی ہو نہیں سکتی تھی اور ٹیچر سے شادی اگر کر لیتا تو پھر تو بے وفائی ہو جاتی نا پھر وہی جس بات میں میوش سے نراز بے وفائی پر تو وہی کام وہ خود بے وفائی کیسے کر لیتا تھنک کریں تو اس کا بس یہی اینڈ ہونا تھا کہ اس کو مار دیا جاتا دانش کو اور تو اس کا اینڈ نہیں تھا ارفان اکرم صاحب کہاں دیکھی کہاں پر ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں اور جو ٹرکی میں صاحب رہتے ہیں آپ نے کیسے دیکھی یوٹیوب پہ دیکھی چینل پہ دیکھی چینل یا پھر آپ نے سیندما پہ ٹرکی میں نہیں ہمارے پتہ ہمارے ڈیلیس میں رہتے ہیں ڈیلیس میں بھی یہاں پاکستانی عددکار حسن سمرو انہوں نے اس کو بیگ سکرین پہ دکھانے کا احتمام کیا تھا اور آج سارے ڈیلیس والے وہ وہاں جا کے انہوں نے جیسے بیگ سکرین لگا کے تھییٹر دیکھتے انہوں نے دکھایا جہاں ڈیلیس والے کو سب کو میں نہیں جا سکی کیونکہ آج بھی میرا چھپٹی کا دن تھا میں نے کہ میں کیوں سبھا سبھا اٹھا جاؤں میں نے نہیں دیکھی اچھا مہر سیف ابھی نہیں دیکھی میں نے آپ کو لگا ارفان اکرم آپ نے بتائی نہیں آپ کو بکواس کیوں لگی اس کی اپیسوڈ پوری بات ہے کتنی مہنت کی ہے انہوں نے ایک ڈراما اوپر کے سامنے آیا سب کو پسند آیا پوری دنیا میں دیکھا گیا جہا جہا اردو بولنے والے رہتے ہیں اتنی مہنت کی ہے پھر ان کا نام نے کہاں دیکھا ڈراما چادری ارسلام میں نے ابھی تک نہیں دیکھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں دیکھنے آج میرا چھٹی کا دن ہے آج سرڈے تو میں نے آج گھر کے کام آم کی ہے میرے ماشاءاللہ بچے بچوں کے لوگ آفٹر کی ہے تو ابھی میرے پاس ٹائم تھوڑا سا ملا تو میں نے لائی آ کہ آپ لوگ سے پوچھ لیتی ہوں لیکن فیس بک پہ پتا چل گیا مجھے کہ دانش صاحب کی ریتھ ہو گئی ہے اچھا کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھا آپ لانسٹ اپیسوڈ میں یہ یوٹیوب پر نہیں ڈلا ہے ابھی تک کسی لوکل بندے نے ٹی وی سے اپلوڈ کیا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سراج خان غزنی کہا رہتے ہیں آپ کہا سے دیکھا آپ نے پاکستان میں پاکستان سے باہر رہے ہیں کہاں پر رہے ہیں تو یوٹیوب پر آجے گا کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل آنہ ہی ہے اور کھا دیکھ لیں گے لیکن جو سینما میں دیکھنے کا مزہ تھا وہ اپنی جگہ تھا وہ واقعی ایک چیز تھی جو اتنے سارے آج تک پاکستان میں زبردست ڈرامی بنے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کسی آخر کس کو سینما گر پر چلایا گیا اور یہ نئی روایت کا آغاز کیا ہے اس ڈرامی کی ٹیم نے تو بڑی اچھی بات ہے پیسے کمانے کے حالے سے بزنس مینیڈ سوچ ہے تو بھئی برامہ بنتا اسی لئے پیسے کمانے کے لئے پیشاور سے دیکھا اچھا اپنے شویف ملک ہم نے تو دیکھی بھی نہیں پتا ہی نہیں کیا ہوگا مگر عمران خان نے کہا ہے کہ اس ڈرامے میں قبر میں سکون ہے اور دانش کو بھیج دیا یہ دیکھیں اس ڈرامے کے آخر قصد آئی ہی نہیں کہ اس کے میم بننے شروع ہوگئے اتنی پاپلاریٹی آج تک کسی ڈرامے کا کبھی ملی ہے تو شویف ملی کہ آپ نے دراما نہیں دیکھا لیکن یہ پتا چل گیا آپ مہت رہے کہ دانش کو مار دیا گیا ہے تو بیچارہ مر گیا ہے تو قبر میں چلا گیا کیونکہ عمران خان نے کہا ہے تو ضرور پیٹی آئی کا ہوگا دانش اس نے کہا کہ میرے لیڈر نے کہا کہ قبر میں سکون ہے تو اسی لیے وہ مر گیا اس نے کہ بس مجھ آپ سکون چاہیے خلیر رحمان has become one of the most popular personality because of this legend drama چودری ارسلان آپ کے views اچھ ہوتے جا رہے ہیں آپ میری پاک پہ کان دھر رہے ہیں یقینا تبی آپ کے views اچھ رہے ہیں تو بلکل ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو فالو کر کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اتنے اچھے ڈائیلوگ کے لیے تو آپ ان کو کریڈٹ دینا کیونکہ کہا نہیں تو خیر اتنی میں نے شروع میں بھی کہا کہ شاید زبردست نہ ہو لیکن اس کے ڈائیلوگ بہت اچھے تھے اور ڈائیلوگ لیکن اس ڈائیلوگ کی بات ہے کہ ہر انسان کو اچھے لگ ہر انسان نے اس ڈائیلوگ کو فیل کیا اور روح کو جھنجوڑ دیا ڈائیلوگ ایسے ڈائیلوگ لکھے ہیں تو اس کا تو کریڈٹ جاتا ہے خلیل ریمان کمر کا ہمارے بہت اچھے رائٹر ہیں اور بہت زبردست انہوں نے ڈراما لکھا ہے نوجوان کے ساتھ بوڑوں کے بھی آئیما رول کے رکھ دی ہے آتما اچھا مہر صاحب نے بہت اچھا ڈائیلوگ لکھا ہے خود آپ نے بہت اچھا ڈائیلوگ لکھا ہے آپ نے لکھا ہے کہ ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو نے نوجوان بوڑوں کے بھی آتما رول کے رکھ دی ہے صحیح صحیح بچارے انہوں نے سوچا بڑوڑوں نے کیوں نہیں جوانی میں ایسی محبت کی پر حسین کہتے ہیں اب دے خدا کے کرتا ہے بہت اچھا رامہ ہے اب دے خدا کیا کرتا ہے اچھا اس کے بھی بارے میں جس بھی ڈرامے سوری جس بھی ڈرامے کے آپ آخری کس کے بعد اس کے ریویوز کے لئے چاہتے کہ میں آجاؤں لائف اور اس پہ بات کروں تو مجھے ضرور ڈرامے کا نام لکھ کر بیجیں تو پتہ چلے گا کون سا ڈراما پاپلر ہے لوگوں میں اور ایک ڈراما میں اور بھائی کیونکہ ہم اپنے ٹائم سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جوب کرتے ہیں تو جب ٹائم ملتا جب ہی دیکھتے ہیں تو یوٹیپ ہمارے لئے بہت اچھا ہے اس حوالے سے بہت عالی ڈراما تھا رانا سمن خان رانا سمن خان کون سے راما بہت آل تھا میرے پاس تم ہو اچھا شوئی ملک کہیں حقیقت میں دانش کو مرنا نہیں چاہیے یہ ڈراما خراب کر دیا تو کیا کرنا چاہیے تھا رائٹر کو بتائیے کیا کرتا ٹیچر سے شادی کرا دیتا تو بے وفائی ہو جاتی اور بے وفائی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بے وفائی کی تو وہ میبش کو سزا دے رہا تھا تو وہ کام خود کر لیتا کیا اہد وفا سب سے بیس ڈراما ہے مہر سیف کہ رہے ہیں اچھا مصف کے بارے میں آپ کو ریویو دیں گے جب وہ راما ختم ہوگا سچ اگریٹ سٹوری رانا سامن خان کہ رہے ہیں رانا سامن خان رہیلی اپریشیئیٹ میرے پاس تم ہو رانا سامن خان کو بہت اچھا لگا ہے وہ اپریشیئیٹ کر رہے ہیں درس ویڈ درامے کو ڈرامے کی طرح لیکھنا چاہیے اموشنل جذباتی ہو اسلامی فتوے نہیں لگا دینے بس ٹھیک ایک سٹوری تھی ایسا ہوتا ہوگا دنیا میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں اچھے بھی برے بھی ہوتے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ڈرامے کو ڈرامے کی طرح چاہیے اتنا ایموشنل ہونا چاہیے میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے بس تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لئے دیکھیں اپنی زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ایک دو گھنٹے کے لئے ہم بھولا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں جن کے بہت ساری پرابلمز ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں تو اپنی پرابلمز انسان بھول جاتا ہے بس ڈرامے کو اس طرح لینا لگا ہوگا اور لوگوں کے کومنٹ ہم جانا چاہ رہے تھے اب نیکس ٹائم جب میں لائف آؤں گی تو ایسے ٹائم پر آؤں گی جب پاکستان میں لوگ جاگرے ہوں تاکہ ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں فالو کریں اور کومنٹ بھی لکھیں تاکہ ہم انسے بھات سکے مزا آئے آپ لوگوں سے بات کر بہت اچھا لگا آپ لوگ کومنٹ سان کر تینک یو سو مچ آپ لوگ نے اتنے اچھے کومنٹ لکھے ہیں اور ابھی تک میں ڈری تھی لائف آتے وے کہ کبھی کبھی کومنٹ آجاتا تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم لائف آئے ہیں تو ہم اچھی بات کومنٹ بھی کرتے رہے ہیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ گوڈ نائٹ اور جہاں کہیں بھی ہیں اپنا خیال رکھیں بائی سی یو نیکس تائم